اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سائنس اور یہ ہے سکس گریٹ فور کی اور ٹاپک ہمارا ہے فوڈ اینڈ بیلنس ڈائٹ فوڈ اینڈ بیلنس ڈائٹ مطلب غزہ اور اس کا توازن غزہ اور اس کا توازن سب سے پہلے آپ کو پرانی چیزیں دھورائی جاری ہیں جو آپ نے کلاس 3 میں دھورائی تھی کہ یہ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے فوڈ is taken in through the mouth آپ کیسے لیتے ہیں موہ کے ذریعے انیمن انکلوڈنگ ہیومنڈ جانور ہوں یا ہیومنڈ ہوں can eat plants and other animals سب جو ہے کیا پلانٹس کو بھی لیتے ہیں اور انیملز کو بھی ایتے ہیں اپنی فوڈ کے طور پر کھاتے ہیں غزہ لیتے ہیں فوڈ give us energy to live and grow اور فوڈ آپ کے لیے انرڈی کے لیے آپ کے زندگی کے لیے آپ کے بڑھنے کے لیے آپ کی help کرتی ہے یہ پرانی چیزیں ہیں جو ریوکال ہو رہی ہیں کلاس 3 2 سے آپ لوگوں نے پڑھاوائے آپ بیلنس ڈائٹ کیپ اس ہیلتھی اور ایک متوادن جدہ آپ کو کیا رکھتی ہے ہیلتھی رکھتی ہے صحت مند رکھتی ہے اب ٹاپک ہمارا ہے فوڈ is important سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے فوڈ کس طرح important ہے فوڈ give us energy to work and play فوڈ ہمیں کس لیے کہ help کرتا ہے energy کے لیے work تاکہ ہم کام کر سکیں اور کھیل سکیں when you do anything جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں use use of energy ہم استعمال کرتے ہیں اپنی توانائی while you are sleeping جب یہاں تک کہ ہم سو بھی رہے ہوں it seems as if you are doing nothing we are eating یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے however your stomach is digesting اس وقت بھی آپ کا میدہ آپ کا میدہ کیا کر رہا ہوتا ہے حضم کر رہا ہوتا ہے food your brain is working آپ کا brain کام کر رہا ہوتا ہے your lungs are breathing آپ کی جو فیپڑے ہیں وہ سانس لینے میں آپ کی help کر رہے ہوتے ہیں and your heart is beating آپ کی دل کی دھڑکن مسلسل سوتے ہوئے بھی آپ کو وہ کام کر رہی ہوتی ہے all of them need energy to work properly تمام چیزیں جو ہے آپ کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اس ٹائم sleeping اس میں ہوتے ہیں all food have different food value اسی ذرا یہ سب چیزیں جب کام کر رہی ہیں تو اسی ذرا آپ کی جو food کی different value ہے آپ کی body میں اس کی جو value جو قیمت جو آپ کی body میں ہونے چاہیے وہ اس کی ایک خاص مقدار ہونے چاہیے some food help us to grow کچھ food ایسے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کو grow کرنے میں some food give us energy کچھ آپ کو تورائی دیتے ہیں other food build up fat اور کچھ آپ کو fat یعنی موٹا کرنے میں in your body کو بڑھانے میں اور موٹا کرنے میں help کرتے ہیں some food help to build up particular cells اور کچھ جو food ہے وہ آپ کی body جو cells ہوتے ہیں ان cells کو build کرنے میں repair کرنے میں help کرتے ہیں some food help اب یہ مختلف different type کی food ہے جو آپ کا مختلف کام ہے ان کے ٹھیک ہے your body to fight against germ آپ کی body جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی body against کیا fight کر رہی ہوتی ہے لڑ رہی ہوتی ہے کسے خلاف آپ کی جو body میں جراسیم یا جرمز ہوتے ہیں ان کے خلاف مسلسل لڑ رہی ہے prevent اور وہ food جو ہے وہ prevent کرتا ہے آپ کو روکتا ہے مختلف infection سے آپ کی body میں مختلف infection سے وہ جرمز کو روکتا ہے اس سے لڑتا ہے ایک طرح کی فوج ہے جو آپ کی body میں وہ فوج آپ کو حفاظت کر رہی ہوتی ہے different infection سے بچاؤ کے لئے if you eat only one kind of food اگر آپ ایک ہی طرح کی قسم کی غزہ لیتے رہیں گے it cannot do all these jobs تو وہ کیا نہیں کرے گی وہ ایک طرح کا ہی کام کرے گی مختلف طرح کی کام وہ نہیں کرے گی so you need to eat a variety of food تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے different variety of food food کی مختلف مختلف مقدار مختلف مقدار کو لینا ہے to get all the nutrients جو آپ کی ضرورت ہے you need جتنی آپ کی body کو ضرورت ہے when you eat all the proper food جب آپ اس کو proper مقدار میں ہر قسم کی food کو proper لیں گے we say you have a balance ٹائٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی باڈی میں ایک توازن غزہ کا مقدار جو ہے توازن کے حساب سے لیے بیلنس ٹائٹ کیپ یو ہیلتی اور جب ہم بیلنس ٹائٹ لیں گے توازن کے ساتھ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا لیں گے تو ہم کیا رہیں گے ہماری باڈی ہیلتی رہے گی صحت مند رہے گی اس لئے ہمیں ہر چیز کو مختلف مقدار میں لینا ضروری ہے اب بیلنس ٹائٹ کی سب سے پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اب بیلنس ٹائٹ کیا ہے بیلنس ٹائٹ مین کیا مطلب ہے eating the right variety غزہ کی صحیح مقدار of food in the right amount یعنی ہر غزہ کی right amount eating the variety of food in the right amount یہ آپ کی بیلنس ٹائٹ کی ڈیفنیشن ہے بیلنس ٹائٹ مین دوبارہ بتا رہی ہوں eating the right variety بالکل ایک مقصود مقدار میں اور فوڈ غزہ کی مقصود مقدار مقصود amount میں یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پسند ہے تو بس اسی پہ زور ہے وہ ہی کھائے جا رہے ہیں اور اسی پہ دن اور رات آپ نے اپنی اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں تو right amount چاہیے eating a balance diet helps us to fit and healthy اور جب آپ بیلنس ٹائٹ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کیا رہتی ہے fit رہتی ہے اور healthy رہتی ہے اب یہ آپ کو سب سے پہلے do you know مطلب آپ جانتے ہیں جیسے break fast ناشتہ is the most important meal of the day آپ کے دن کا meal جو ہے وہ سب سے بہترین ہونا چاہیے important ہے ضروری آپ کی باڈی کے لیے eating a healthy breakfast ایک اچھا راشتہ is the best way to start your day کہ ناشتے سے آپ اپنے دن کا جب آغاز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے چونکہ صبح آپ کے سارا دن کا رات کا چوب بارہ گھنٹے کا جو پیٹ خالی ہوتا ہے اس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ break fast جو ہے best way start آپ جو کریں اپنے دن کا آغاز جو کریں وہ اچھے ناشتے کے ساتھ کریں بیلنس ٹائٹ میں تصویریں دیمیں دیکھیں آپ نظر آرہیں گرین ہے گندوم بریڈ ڈبل روٹی رائز پوٹیٹو آلو کون سپگیٹی پورج دلیا ہوتا ہے سیریل یہ سب چیزیں یہ آپ کو مختلف مقدار میں ان میں سے ہر ہر چیز کو مختلف مقدار میں آپ نے لینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے ڈسکس کریں گے ہم یہ دو پکچر آپ کو نظر آرہیں look at this plate آپ کو دو پلیٹس نظر آرہیں what make the meal on the left آپ کیا سمجھتے ہیں what make the meal on the right یعنی balance ٹائٹ کون سی آپ کو نظر آرہی ہے یہ والی رائٹ میں یا لیفت والی آپ کو نظر آرہی ہے ایک میں آپ کو دیکھیں چپس نظر آرہی ہے اچھا جی یہ کیک ہے چوکلیٹ نظر آرہی ہیں برگر ہے دوسرے میں آپ کو نظر آرہی ہے فروٹ ہے ملک ہے اور آپ کو یہ ویجیٹیبلز نظر آرہی ہیں تو آپ کے لیے کیا چیز نظر آئے گی to eat a balance ڈائٹ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی کس میں آ جائے گی جب آپ balance ڈائٹ لیں گے تو یہ آپ کی junk food میں آ جائے گی to eat a balance ڈائٹ balance ڈائٹ میں آپ کیا کرتے ہیں یہ والی چیز آپ لیتے ہیں دودھ لیتے ہیں فروٹ لیتے ہیں ویجیٹیبلز لیتے ہیں تو یہ آپ کا آ جائے گا balance لیکن یہ کیا ہے آپ کا یہ junk food ہے to eat a balance ڈائٹ avoid junk food آپ اس کو avoid کر آپ کو کرنا ہے junk food is food یہ junk food کیا ہے that has a low nutrition value اس کی اندر nutrition value جو ہوتی ہے آپ کی غضائیت کی وہ بہت زیادہ low ہوتی ہے it is high in fat اس میں fat زیادہ ہوتا ہے اس میں sugar زیادہ ہوتی ہے جزا ہے آپ دیکھیں cake ہے ice cream ہے ان میں sugar اور low fiber اور ریشا جو مختلف body میں آپ کو چاہیئے غضہ کو حضم کرنے کے لئے وہ بھی اس میں بہت low ہوتا ہے protein اس میں low ہوتا ہے vitamins اس میں low ہوتے ہیں mineral اس میں low ہوتے ہیں vitamins minerals protein ہے so junk food is unusually healthy 排ق یعنی یہ Tuition 中 few 去 Awesome Wal اور یہ کیا ہے آپ کا کولڈ ڈرنگ میں ہے اب یہ آپ کی فیزی ڈرنگ مطلب کاربونیٹڈ ڈرنگ جس میں آپ کاربن ڈایک سیٹ کر سمال ہوتا ہے اسے فیزی ڈرنگ ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں آپ دیکھتے ہیں شوں آواز آتی ہے نکلتی ہے نا بلینگ سیون اپ کی کولڈ ڈرنگ میں سے یا پیپسی میں سے تو یہ جو ڈرنگ ہے یہ آپ کے لیے کاربونیٹڈ ڈرنگ ہے اور یہ یہ جو ہے آپ کی جنگ فوڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فاس فوڈ اور جنگ فوڈ یہ سارا فاس فوڈ آپ کا جنگ فوڈ ہوگا اب ہم پڑھیں گے فوڈ گروپس فوڈ کی ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں یہ بنائے گے جیسے فوڈ کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو گروپس کس میں تبدیل کیا گیا ہے مختلف گروپس میں ہے ہماری باڈی کے حساب سے بنائے گیا ہے مختلف گروپس کے ہمیں کتنا کتنی مقدار میں ہمیں کس باڈی میں کون سے گروپ کو کتنی مقدار میں لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جیس گروپس آر کاربو ہائیڈریٹ یہ کون کون سے ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹری فائیبر جو غزائی ریشہ ہوتا ہے پروٹین پاڈی میں لیتے ہیں ہم فیٹ لیتے ہیں وائٹیمنز لیتے ہیں اینڈ منرلز اور مادنیات ڈیفرینٹ فوڈ کیٹ کنٹین ہا نمبر آف ڈیس ٹھینگ ڈیٹ باڈی نیڈ اب اس کی مختلف مقدار چاہیے کنٹین ہماری باڈی کے اندر جو شامل کریں گے ہم ہر ایک ایک مخصوص اور ایک مخصوص حساب سے اس کی جو جنہی باڈی کی ضرورت ہے اس کو اسی حساب سے لینا ہے مثال کے طور پر مینی ویجیٹیبل کنٹین وائٹیمنز بے شمار جو ویجیٹیبلز ہیں ہماری سبزی ہیں ان میں کیا چیز شامل ہوتی ہے وائٹیمنز کنٹین شامل وائٹیمنز منرلز مادنیات ہوتی ہیں ڈائیٹری فائیبر اور غزائی ریشہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں حضم کرتا ہے جو ہماری باڈی کو ڈائیجیسٹی سسٹم میں ڈائیجیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور پانیر جسے ہم کہتے ہیں وہ گوڑ سورس ہے پروٹین کا چھیک ہے کیلشیم اینڈ فیٹ یہ کیلشیم بھی دیتا ہے آپ کی باڈی کو اور فیٹ اور لیکن زیادہ استعمال تھے اس سے آپ کی باڈی فیٹ کی طرف جانے لگتی ہے یہ ہے اس مور انفرمیشن آباؤڈ دہ کاربو ہائیڈریٹ زائیٹی فائیبر پروٹین فیٹ وائٹیمنز این وینڈر اب کچھ انفرمیشن آپ کو اور دی جا رہی ہے آپ کی باڈی کے لیے ان کے بارے میں آپیں سوڑھیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے جیسے کاربو ہائیڈریٹز کا مورٹین ہے فیٹ ہے ان کے بارے میں آپ کی بارے میں کتنا آپ مجھدار میں آپ بوڈی میں لیں گے اور ہی آپ کی باڈی میں اس کی کون کون سی اگزیمپل یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے کاربو ہائیڈریٹز ہیں کاربو ہائیڈریٹز کیا ہوتا ہے اگر آپ کام کرتے ہیں دوڑتے بھاگتے ہیں چھوٹی ایج میں آپ لوگ جو سپورٹ کھیلتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں لیکن اسی اگر ہم کم مقدار لیتے ہیں تو اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں جلدی باڈی تھکاوٹ کی طرف جانے لگتی ہے لیکن جب ہم اس کی مقدار زیادہ ہی بڑھائیں گے تو مچ میں میک یو فیٹ تو وہ زیادہ مقدار مٹاپی کی طرف جانے لگے گی تو ایک مخصوص مقدار ہم نے لینی ہے ان میں کون کون سی چیزیں ہیں جیسے گرین، بریڈ، رائز، پوٹیٹو، پاپکون، سپگیٹی، پوریج، سیریل تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی ایک مخصوص مقدار لینی ہے کاربو ہائٹرٹ آردہ میجر سورس آف کوئک انرجی فورس تیزی کے ساتھ انرجی آپ کو پروائیٹ کرتا ہے کوئک انرجی ہے فوراں بھوک لگی ہے فوراں ان میں سے کوئی چیز آپ کھا لیں آپ کی باڈی فوراں سٹیبل ہو جاتی ہے اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ انرجی آپ کی کم فیل کر رہے ہیں اور آپ ٹائٹ تھکاوٹ فول کر رہے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی چیز لیں گے تو آپ کو فوراں کوئی انرجی ملے گی فوراں اندیس گروپ آلسو کنٹین فائیبر چونکہ اس میریش ہے جو آپ کی باڈی کو کیا دے گا آپ کی باڈی کو آپ کی باڈی میں جو آپ نے کھانا جو آپ نے کھایا ہے اس کو حضم کرنے میں میدہ کے ساتھ آپ کو جو سمال انڈسٹائن اور لارڈ انڈسٹائن جو ہے جب وہ حضم کر رہا ہوگا تو یہ ڈائیٹری فائیبر اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس کو لے جانے میں اس پروسیز میں آسانی دیں گی اب ڈائیٹری فائیبر میں آپ کا آجاتا ہے ڈائیٹری کہتے ہیں ڈائیٹری اور فائیبر کہتے ہیں ریشہ ڈائیٹری فائیبر کیا چیز ہے وہ حصہ ہے اس کے بغیر ہم کھوی بکھانا ہزم نہیں کرتے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کی ویسٹ مٹیریل کو آپ کی باڈی سے نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے پورا ڈائیجسٹ کرنے میں اس کو ہزم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ بے شمار غزاؤں میں آپ کو مل جاتا ہے جیسے فروٹ میں آپ اس کو کھاتے ہیں یہ ویلیو ہے آپ کو موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ویسٹ مٹیریل کو موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ویجیٹیبلز میں براؤن بریڈ یہ جو براؤن بریڈ ملتی ہے ہول گرین اور یہ جتنا بھی گندوں والی چیزیں یہ سب چیزیں آپ کو ڈائیٹری فائیبر میں ہیلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب آجاتا ہے اگلا آجاتا ہے ہمارا ٹاپک ڈائیٹری فائیبر کے پاتھ پہلے ہم نے کاربو ہائیڈریٹ پڑھا اس کے بعد ڈائیٹری فائیبر پڑھا اس کے بعد پروٹین پروٹین ڈیز گیو اس انرڈی یہ ہماری بوڈی کو ضروری ہے یہ ایمپورٹنٹ چیزیں انرڈی دیتا ہے اور بوڈی بیلڈنگ بوڈی بڑھانے میں آپ کی بوڈی بڑھ کرنے میں جیسے باڈی بعشات ج واجہ گی بوڈی بڑھتی جائے گی بوڈی بڑھتی سنسلف بڑھ بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے بوڈی سے بری someday شعورڈ ریپیئر تش McMن hook بیوڈیف آج من سلسلسلیں بلڈ ہی ضرور مازہिد رمیر ہ Pang mijnais من دلشقاتی سہماری بلڈ ہوتا ہے ریپیئر نہ کرنا ہے وہ ختم ہوتے رہتے ہیں ویکلی منتلی اور ان کو دوبارہ دوبارہ سے ریپیئر کر کے دوبارہ سے نئے دوبارہ مسل جو بنتے ہیں وہ کروٹین کی وجہ سے دے انیبل یور باڈی ٹو ریپلیس ڈیٹ سل یعنی جب آپ وہ ڈیٹ سل ہو جاتے ہیں تو اس کی جگہ ریپلیس کر کے نئی باڈی میں سلز بنانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے کروٹین اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں فیش ہے میٹ بیف مٹن چکن ایک سیکٹا ڈیٹری 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 ڈیری ڈیوگرٹ چیز ٹھیک ہے فیش میٹ بیف مٹن چکن بین ایک ڈیری ڈیوگرٹ چیز ٹیک ہے یہ چیزیں پروٹین میں جاتی ہیں اور یہ آپ کی جو ہے آپ کے جیسے کس میں جاتا ہے جاتا ہے ایٹ سلز کو ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے فیٹ آجاتا ہے آپ کا فیٹ آتا ہے فیٹ آتا ہے آپ کی موٹا پی چربی یعنی فیٹ گیو اس انرجی یہ گیو انرجی دیتا ہے and help to keep the body warm اور آپ کی باڈی کو رکھتا ہے گرمائی باڈی میں warm رکھتا ہے گرم رکھتا ہے it is important to have some amount of this group اب اس کی کیا ہے لیکن اس کی amount ہم نے کتنی لینی ہے تھوڑی لینی ہے ڈائیٹ اس کی مقدار ہمیں باڈی میں کم چاہیے in our ڈائیٹ too much of this food اگر ہم اس کی مقدار زیادہ لیں گے can make us fat تو ہم کس کی طرف چلے جائیں گے موٹاپی کی طرف یعنی body موٹاپی کی طرف جائے گی healthy fat are less proceed اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو مقدار ہے وہ ہم نے تھوڑی less لینی ہے لیکن اس کو مقدار کو تھوڑا سا کم مقدار میں ہم لیں گے اب ان میں کون کون سے آجاتی ہیں جیسے margarine butter cheese nuts fatty meat ice cream fry food sweet chocolate cake یہ یعنی یہ چیزیں مقدار میں ہم نے کم لینی ہے protein ہم نے ایک خاص مقدار لینی ہے زیادہ لینا ہے ڈائیٹری فائبر ہمارے کھانے میں حضم کر دوبارہ ریکال کر رہی ہوں دوبارہ حضم کرتا ہے digestive system کو صحیح رکھتا ہے میدے میں تضابیت اکثر problem رہتی ہے لوگوں کو کسی کو کبھی جی وہ میدے میں جلن ہو رہی ہے ان چیزوں کو ڈائیٹری فائبر جو ہلپ کرتا ہے آپ کے میدے کو نورمل رکھتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بڑا کاربو ہائیڈریٹ ٹھیک ہے تو یہ چار جو تھے کاربو ہائیڈریٹس ڈائیٹری فائبر پروٹین این فیڈ آج ہم یہیں تک رکھیں گے اپنا ٹاپک کو رکھیں گے اسے آگے ہم نیکسٹ ویڈ پڑھیں گے اب یہ آجاتا ہے آپ کا ایکسرسائز آ رہی ہے کونسپٹ چیک ہے چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں اگر آئی ہے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا یہ کورنر آپ کو کیا بولا جا رہا ہے جیسے complete the following sentences we need to eat the right amount of اب آپ right amount کون کون سی چیز لیں گے ابھی ہم نے پڑا ہے کاربو ہائیڈریٹس یہ ٹھیک ہے ڈائیٹری فائیبر اس میں آئے گا یہ رہا ڈائیٹری فائیبر اس کے بعد آپ کا کیا آجاتا ہے نمیسے ٹھیک ہے ڈائیٹری فائیبر آتا ہے PROTEINS & FET اینا 1,2,3,4 4 یہ سارے آگئے we need to eat the right amount چیزیں یہ چاروں چیزیں nfet now use of 4 Kilwork if you use to blanks آپ نے کچھ ایسے очень لوگ بتانے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ answer آپ بتا quick answer ہوتے ہیں آپ دیں گے which 3 give us energy which 3 give us energy کون سے چیزیں آپ کو quickly औरErJY рав a.sd آپ کو فوراں دیتے ہیں کون کون دیتے ہیں کاربوہائیٹریٹس پروٹین فیٹ تین چیزیں فوراں آپ کو دیتے ہیں which one help us to build and grow کونسی چیز آپ کو build کرتی ہے بڑھانے میں help کرتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو protein آپ کو یہ جو ہے آپ کو body کو build building building body body building food جو ہے یہ کہلاتا ہے which one has no food value جس کی food value تو کوئی نہیں ہے but help to move waste لیکن وہ کیا کرتا ہے آپ کی چیزوں کو move کر دیتا ہے waste کو جو ہے body سے نکال دیتا ہے خارج کر دیتا ہے تو کون سا آجاتا ہے وہ آپ کا dietary fiber ٹھیک ہے اگلا ہے which two can make us fat if we eat too much of them اب وہ کون سی چیزیں too much جس کا استعمال جو ہے ہمیں کسی طرف لے جائے گا fat کی طرف we eat اگر ہم اس کو زیادہ مقدار میں too much of them اگر ہم اس کو زیادہ مقدار میں use کرنے لگیں گے تو کون سی چیز آجے گی fat and carbohydrates fat and carbohydrates آپ کو ہنٹاپی کی طرف گامزن کر دے گا تو آج ہم نے یہی topic پڑا یہاں تک یعنی page number 13 تک page number ہم نے start کیا تھا 11 سے لے کے 13 تک next week ہم اس سے آگے کریں گے اس کے question بنتے ہیں 3 question میں آج آپ کو دے رہی ہوں question number 1 what do we need what do we need food ایک question ہے اور دوسرا ہے what do we need food what do protein do for the body what does the body need carbohydrates and what do dietary fiber help the digestion number 1 question what do we need food ڈا ہو جاتے ہیں ڈا ہو جاتے ہیں ڈا ہو جاتے ہیں ڈا ہو جاتے ہیں question number 1 ہے why do we need food why do we need food تو کیا ہوگا اس کا we need food to grow ہمیں food ضرورت ہوتی ہے grow کے لیے gain energy 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 لینے کے لیے and remain healthy اور صحت کے لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے what do protein do for the body protein کیا کرتا ہے آپ کی body میں protein are body building fat food آپ کی body کو build کرنے میں کرتا ہے they help our body to build up and repair tissues and muscles آپ کی body کو help our body to build up بڑھانے میں repair tissues کو repair کرنے میں اور muscles کو repair کرنے میں help کرتا ہے جو ڈا ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے ڈا ہو جاتے ہیں what does the car what does the body need carbohydrates question number 3 what does یہ دیکھئے need body carbohydrates کیا کرتے ہیں carbohydrates میں نے بتایا تھا carbohydrates are quick source of energy for the body 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 how do dietary fiber question number 4 here میں نے homework دیکھئے how do dietary fiber help to digestion dietary fiber کیا کرتا ہے fiber help to absorb extra water سب سے پہلے باڈی کا ایکسٹرا پانی جتنا باڈی میں ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو وہ absorb کر لیتا ہے just کر لیتا ہے it helps to digestive process اس کے علاوہ حاضر میں کی پروسس کو کیمہ مدد کرتا ہے اس کو حضم کرنے میں اس کے علاوہ جو رہ جاتا ہے moving waste material جو باڈی کا ہوتا ہے اس کو through the digestive system وہ باڈی سے خارج کروا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ 4 questions آپ لوگوں نے اس دفعہ کرنے اس کے بعد باقی میں تھوڑا تھوڑا دوں گی سارے اکھٹے نہیں دے سکتی آپ لوگوں کو یہ 4 questions ہیں یہ آپ لوگوں نے homework سے کرنے اور مجھے نیٹ کر کے پھر مجھے اس کی snapshot آپ نے اس میں بھیجنا ہے مجھے thank you